ناظرینِ گرامی مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہاں پر مسلمان پاک صاف ہو کر اپنی جبینِ نیاز کو جھگاتا ہے اور اللہ سے اپنی غلطیوں اور کتاہیوں کو معاف کرنے کی دعائیں کرتا ہے جہاں صرف اللہ کی کبریائی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی محفلیں سے جائے جاتی ہیں جہاں اونچا بولنا بھی بیعتبی تصور کیا جاتا ہے وہاں گانے بجائے جائیں اور وہاں پر رکس کیا جائے تو یہ کیسا منظر ہوگا یہ سب اسی سرزمین پر ہوا اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے یہ اس دھرتی پر ہونے والے واقعات ہیں جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا اور جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا ناظرین تاریخی اور بڑی مساجد میں نکاح کی تقریب اور یہاں ہونے والا فوٹو شوپ ایک عام سی بات بن کر رہ گئی ہے نوبی آتا جوڑا مسجد کے تقدس کو بالائے تاک رکھتے ہوئے ایسے فوٹو سٹوڈیو سمجھ کر تصویر بنانے میں مشغول نظر آتا ہے مسجد کی یہ بیعت بھی تو ایک طرف لیکن مسجد میں گانے لگا کر رکس کرنا یہ انتہائی گھٹیا اور انتہا درجے کی بےہودہ حرکت ہے ایسا پاکستان میں کب کب ہو چکا ہے اور اب یہ معاملہ کہاں پیش آیا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا ایک بہیا خاتون کا واقعہ سناتے ہیں ایک ایسا شخص تھا جو کہ انتہائی خوبصورت وجی اور نہائیت ہی نوجوان تھا لیکن دین سے رغبت رکھتا تھا اور دینی مسائل کو خوب جانتا تھا ایک روز ایک خاتون اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری مالکن تمہیں بولا رہی ہے وہ تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے اس شخص نے سمجھا کہ شاید وہ کوئی معذور اور بوڑی خاتون ہے جو گھر سے باہر نہیں آسکتی لہٰذا یہ اس کی مدد کرنے گھر میں چلا گیا جب یہ شخص اس کے گھر گیا اور خاتون سے سوال کیا کہ پوچھئے کیا مسئلہ پوچھنا ہے تو خاتون نے کہا کہ میری ساری عمر بھر کی یہ خواہش تھی کہ میں تمہیں حاصل کرلوں اور ایک رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں موجوان نے کہا کہ خاتون خدا کا خوف کرو تم ایک اچھی دکھنے والی اور خوبصورت خاتون ہو اللہ کے لیے اس طرح کے ارادوں کو ترک کر دو اس خاتون نے کہا کہ تمہارے پاس اب صرف دو ہی آپشن ہے یا تم میرے ساتھ ایک رات بھرسل کرو یا پھر میں یہ شور کرنا شروع کر دوں گی کہ تم زبردستی میرے گھر کو سائے ہو اس موجوان دیکھا کہ جب کوئی راستہ موجود نہیں تو اس نے رضا مندی کا اظہار کیا لیکن ایک شرط رکھی کہ پہلے مجھے بیت الخلا یعنی باتھروم جانا ہے اور اس کے بعد میں تمہاری خواہش پوری کر سکتا ہوں جب یہ نوجوان باتھروم گیا تو اس نے اپنے اوپر بہت سی غلازت مل لی اور جب باہر آیا تو وہ خاتون چیکھنے لگی کہ میں اتنی نفیس عورت ہوں اور میرے ساتھ وقت گزارتے ہوئے تم نے یہ کیا کر لیا ہے چنانچہ ناظرین اگرامی یہ شخص وہاں سے نکل آیا لیکن جیسے ہی اس کے گھر سے نکلا تو لوگ اس کے جسم سے آنے والی خوشبو کو سون کر اس کے دیوانے ہوتے جاتے تھے تو دراصل ناظرین اگرامی یہ وہ ایمان کی طاقت تھی جس نے اس کے جسم پر لگی غلازت کو بھی خوشبو میں تبدیل کر دیا تھا ناظرین اب اگر بات کی جائے مساجد کے اندر ہونے والے ڈانس اور خواتین کی پہہائی کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند ماہ قبل مسجد وزیر خان میں ایک ڈانس کی ویڈیو شوٹ کی گئی مسجد وزیر خان میں ایک فلم کے شوٹ کی اجازت لی گئی محکمہ اوقاف کے جانب سے تیس ہزار روپے اس کی فیز بھی مصول کی گئی اور نوٹیفیکیشن میں یہ درج کیا گیا کہ شوٹ کے دوران کسی بھی طور پر مسجد کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے لیکن جب شوٹ کا آغاز ہوا تو تمام قواعد و ذوابت اور مذہبی مقامات کے تقدس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا مسجد وزیر خان کے اندر کی جانے والی اس ریکارڈنگ کے دوران ایک گانے پر پاکستان کے مشہور فنکاروں سبا کمر اور بلال سعید کے رکس کے سین اکس بند کیے گئے معاملہ سوشل میڈیا پر سامنے آیا تو حکام کی جانب سے فوری کاروائی کے ہیلے بہانے شروع کر دیے گئے لیکن سوال کی ہے کہ کیا ادارہ محض تیس ہزار روپے فیز وصول کرنے کے بعد اپنی ذمہ داری سے بھری ہو گیا اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ خود کو مسلمان کہلانے والے یہ فنکار اور ان کا زمیر آخر کہاں سو گیا اور کیسے اجازت دی کہ وہ مسجد کے اندر خانوں کے سین فلم بند کرتے رہیں ناظرین اقرامی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد ایسا کچھ نہ ہوا تو آپ یقیناً غلط ہیں اسی واقعے کے چند ماہ بعد ہی پاکستان کے وفاقی وزیر فواد چودری کی موجودگی میں ایک اور مسجد کا تقدس پامال کیا گیا موصوف ساتھ کھڑے تالیاں بجاتے رہے فواد چودری کی موجودگی میں کچھ فنکار اور اداکار جن میں پاکستان کے مشہور و معروف اداکار شان شاہد بھی شامل ہیں وہ اور دیگر دھول کی تھاپ پر بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں کے باہر رکس کرتے نظر آئے اور وفاقی وزیر وہی ساتھ کھڑے اس رکس سے محسوس ہوتے رہے بعض ازا جب ان پر تنقید کی گئی اور یہ معاملہ سوشل میڈیا پر اپھایا گیا تو موصوف نے اس کو کلچرل ڈانس اور دھمال کا نام دے کر معاملے کو رفع دفع کرنے اور اس کو دبانے کی کوشش کی ناظرین جب پاکستان کے وزراء مسجد کے اندر اور باہر کیے جانے والے اس رکس کو جسٹیفائے کرنے لگیں تو خود ہی بتائیے کہ دیگر عوام سے قانون پر عمل کون کروائے گا اور مساجد کے تقدس کی حفاظت کون کرے گا ناظرین ایک چیز اور یاد رہے کہ ایک لانت جس کی شکار ہماری نوجوہ نسل انتہائی تیزی سے ہو رہی ہے اس کا نام ٹک ٹاک ایپ ہے یہاں ایسے کام کیا جاتے ہیں ایسی گھٹیا اور نیچ حرکتیں کی جاتی ہیں تاکہ لوگ جلد از جلد مشہور ہو جائیں اور ان کے فینز کی تعداد بڑھ جائے ایسے کام کیا جاتے ہیں جس کے لیے اگر انہیں اپنی عزتیں بھی نلام کرنی پڑیں تو یہ لوگ ایک لمحہ بھی بغیر سوچے وہ کر گزرتے ہیں ایسی ایک ویڈیو ایک لڑکی کی سامنے آئی ہے جو کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے مسجد کے اندر ڈانس کر رہی ہے ناظرین اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھئے تو کس طرح اس بہودہ خاتون نے جینز اور شرٹ پین رکھی ہے اور یہ مسجد کے اندر ڈانس کر رہی ہے مسجد کے تقدس کو پامال کیا جارہا ہے لیکن نہ تو کوئی روکنے والا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے پوچھنے والا ہے کہ آخر یہ حرکت کرنے کی اس کو اجازت کس نے دی ہے اور مسجد کے تقدس کا اسے ذرا بھی خیال نہیں ہے لیکن ناظرین وہاں پر نہ صرف یہ ڈانس کیا گیا بلکہ اس کی ویڈیو ریکارڈ کی گئی اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر ڈالا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں اس کو شیئر کریں اور یہ خاتون اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے اور جلد از جلد یہ مشہور ہو پائے اب آپ خود ہی بتائیے اور آپ ہی اس بات کا تائین کیجئے کیسے لوگوں کی سزا کیا ہونی چاہیے جو اس طرح کی حرکتیں کر کے مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں